ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں سری لنکا کے خلاف ناقابل یقین جیت کو ممکن بنا کر میگا ایونڈ میں حیران کن بلے بازی کا رنگ دکھاتے ہوئے پاکستان کے اوپننگ بلے باز کرکٹ تاریخ کی ہر فارمیٹ اور ایونڈ میں ڈیبیو سنچری بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے یوں عبداللہ کے بارے میں شائقین تجسس کا شکار ہوئے کہ یہ چوبیس سالہ نوجوان ہے کون عبداللہ شفیق پاکستان کے کھیلوں کے ساز و سامان کی پیداوار اور اس کی برامت کے لیے مشہور شہر سیالکورٹ میں 20 نومبر سن 1999 کو پیدا ہوئے انہوں نے سری لنکا کے خلاف 113 رنز کی مدد سے محمد رزوان کے ساتھ پارٹنرشیپ قائم کر کے 345 رنز کا بڑا حدف حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا اور سب سے پہلا ٹورنمنٹ انہوں نے سری لنکا میں کھیلا ٹورنمنٹ میں شاندار کارکربی کی دکھانے کے بعد انہیں 2016 اور 2017 میں دو اے سی سی ایشیا کپ کے لیے جگہ ملی اس طرح سن 2018 میں انہوں نے پی ایس ایل میں ملتان سلطان کی رمائندگی کی 2022 کے پی ایس ایل ایڈیشن میں لاہور قلندرز کا وہ حصہ رہے انہوں نے چھے ٹیسٹ میچوں میں 720 رنز سکور کیے جبکہ پہلے چھے ٹیسٹ میچز کے بعد کسی پاکستانی بلے باس کی جانب سے بنائے گئے سب سے زیادہ رنز ہیں مقامی سطح پر عبداللہ شفیق 2019 سے 2021 تک سینٹرل پنجاب کے لیے دو دفعہ کھیلے جہاں انہوں نے قائد عظم ٹروفی میں 133 رنز جبکہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں 102 رنز کی شاندار نوٹ آؤٹ اننگز کھیلی یوں وہ ٹی ٹوینٹی ڈیبیو میں سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی بلے باس بن گئے ہیں بینالاقبامی سطح پر فروری 2022 میں شفیق کو آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے ٹیسٹ سکارڈ میں شامل کیا گیا عبداللہ شفیق نے پہلے میچ کے چوتھی اننگز میں اپنی پہلی سینچری سکور کی انہوں نے تین ٹیسٹ میچز کے دوران 397 رنز بنائی